بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانہ ایری دو سو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایلو میکنگ بزنس اور اس میں استعمال ہونے والی جو مشین ہے اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل شیئر کروں گا دو سو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشین دو ہزار تیز کے اندر پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کرائی گئی ہے اس سے پہلے چھوٹے پیمانے پاس جو ایلو میکنگ بزنس کیا جاتا تھا وہ مینولی کیا جاتا تھا جس کے اندر لیبر کاؤسٹ بڑھ جاتی تھی اور جو لیبر کے مسائل ہیں وہ بھی مینفیکچر کو فیس کرنے پڑتے تھے اس آٹومیٹرک چھوٹی اور آسان مشین کے آنے کے بعد ایلو مینفیکچرنگ کا جو بزنس ہے بہت ہی آسان ہو چکا ہے اس مشین کے مطلب سے آپ کم انویسمنٹ کر کے ایک فیکٹری لیول مینفیکچرنگ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ مشین کیسے کام کرتی ہے اس کا مکمل ورکنگ پراسس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس مشین کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایلو میکنگ بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس مشین کو چلانے کے لیے بجلی کا کنیکشن کونسا درکار ہوگا اور یہ مشین آپ کو کہاں سے اور کتنے کی ملے گی یہ تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے دوستو مختلف بزنس کے حوالے سے مشین کی مختلف ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے پی بی سی پائپ بینڈنگ مشین اس کی مدد سے آپ آسانی سے اور بہت تیزی سے پی بی سی پائپ کی ایلو تیار کر سکتے ہیں اس مشین کے مدد سے ایلو بناتے وقت آپ بہت اچھی فینشنگ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اکیلے یا ایک آدمی کو یوٹلائز کر کے اس مشین سے آسانی سے پروڈکشن کر سکتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایکو فرینلی ہے اور کام کرتے وقت یا مشین کو چلاتے وقت اس کا شور نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے آپ اسے کسی بھی کمرے میں لگا کر ایلو بنا سکتے ہیں اور اس کی مارکٹنگ کر کے ایک اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ اس مشین کو آپریٹ کرنا انتہائی آسان ہے ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ اس مشین کو آپریٹ کرنا سیکھ جائیں گے دوستو اب میں آپ کو اس مشین کا ورکنگ پرانسس دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جس پائپ کی ایلو بنانی ہے اس کی ساتھ انچ پومیش کے حساب سے کٹنگ کر لینی ہے اور پائپ کو چند سیکنڈ اس ہیٹر کے اندر رکھنے کے بعد پائپ کو مشین کی ڈائی میں شفٹ کر کے مشین کو کمانڈ دے دینی ہے نیو میٹرک سلنڈر پائپ کے دونوں سیڈوں پر ایلو بنانے کے ساتھ ساتھ پائپ کو ایل شیف کے اندر کنورڈ کر دیتے ہیں اور چند سیکنڈ کے اندر ہی آپ کی ایلو تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ ایلو بنانے کے لیے پائپ کا سائز چینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو مشین کی ڈائی ہے اسے بھی چینڈ کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو کسی بھی بڑی مارکر سے پچیس سے تنیس ہزار کی رینج میں آسانی سے مل جائے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بیزی کا کنیکشن کون سا درکار ہوگا تو دوستو یہ ایک سنگل فیس مشین ہے اسے آپ گھریلو میٹر پر آسانی سے چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس مشین کی پرائز بتانے سے پہلے اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ بتا دیتا ہوں تو دوستو دس سیکنڈ کے اندر یہ مشین آپ کو ایک الو تیار کر کے دیتی ہے جبکہ ایک گھنٹے کے اندر تین سو ساٹھ پیس آسانی سے آپ اس مشین سے پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دس گھنٹے کی ایک شیفٹ چلاتے ہیں تو ایک شیفٹ کے اندر چھتی سو پیسز اس مشین سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ جنوری دوہزاد تیس کے اندر یہ مشین پاکستان کے اندر انٹروڈیوز کرائی گئی ہے اس سے پہلے چھوٹے پرمانے پر جو الو بنانے کا کام تھا وہ مینولی کیا جاتا تھا جس کے اندر پرڈکشن کی جو کاش ہے وہ بڑھ سو پیسز اس مشین کے مرض سے آسانی سے بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ مارکیٹنگ کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو اس چھوٹی آسان اور سستی مشین کو خرید کر ایک فیکٹری لیول بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس مشین کی قیمت کے بارے میں بتا لیتا ہوں تو دوستو یہ مشین آپ کو اس ٹائم چار لاکھ کے رونڈ وورڈ کسی بھی بڑی مارکیٹ سے مل سکتی ہے اس مشین کی مزید معلومات یا یہ مشین حاصل کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا پسند آئے ہوگی اللہ آفید پاکستان زندہ بات